بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر مطالع کریں تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں لیکن جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اپنے جانساروں کے ساتھ ہوئی اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن کیسا تھا کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے دوستو میں ہوں عاصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صوفی وائس ٹی وی تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی سن تین ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت اہلی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی خبر ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں شبان چھے ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا عرب کے زمانہ جہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے ایک حدیث میں ہے حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں حضرت امام حسن اور حسین کی پرورش آقا نعمت کی گود میں ہوئی ظاہر سی بات ہے وہ حسنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا آپ کی نگداش میں جو پلے گا بڑے گا اس کی تربیت کے کیا کہنے پیغمبر اسلام دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے تھے آپ ہی کے گہوارہ میں آپ دونوں پر وان چڑھ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نوازوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے سینہ مبارک پر بٹھاتے کندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کی تاقید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو لیکن چھوٹے نواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا آپ نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشت یعنی پیٹھ مبارک پر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوشت مبارک سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کیا گیا اے اللہ کہ رسول آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میری پوشت پر میرا بیٹا سوار تھا اس لئے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا حضرت امام حسین اور حسین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً عطا کی گئی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ آپ کی اس قدر خوشی کی وجہ جان سکتا ہوں آپ نے فرمایا اے حزیفہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا اس نے مجھے میرے بچوں کے بارے میں مبارک بات دے دی ہے اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسین اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرت سعید بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لئے نکلے گلی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کھیل رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑے اور اپنے ہاتھ پھیلا لئے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں ادھر ادھر بھاگنے لگے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو ہساتے رہے اور پھر ان کو پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا سر پر رکھا بوسا دیتے ہوئے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو ایک حدیث شریف میں بیان کیا جاتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر مسجد کی طرف نکلے اس وقت حسین چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ممبر پر چٹھ کر فرمانے لگے کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو ایک معزز ترین گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کی صلح کروائے گا جانگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور حسین کی ہستی کو دنیا و آخرت میں بلند کر دیا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے عید آنے والی ہے اور اخصیائے عالم کے گھر میں نئے کپڑوں کا کیا ذکر پرانے کپڑے بلکہ نان جمیں تک نہیں ہے بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں رنگے کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس بلکل لباس نہیں ہے ہم کس طرح عید منائیں گے ماں نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں ہمارے کپڑے درزی لائے گا عید کی رات آئی بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضہ کیا ماں نے وہی جواب دے کر نونہالوں کو خوش کر دیا ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دکل باب کیا دروازہ کھٹ کھٹایا فضہ دروازے پر گئی ایک شخص نے ایک بکیا لباس دیا فضہ نے سید عالمہ کی خدمت میں اسے پیش کیا اب جو کھولا تو اس میں دو چھوٹے چھوٹے امامیں دو کبائیں دو عبائیں غرزیہ کے تمام ضروری کپڑے موجود تھے ماں کا دل باغ باغ ہو گیا وہ تو سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں لیکن موں سے کچھ نہیں کہا بچوں کو جگایا کپڑے دیئے صبح ہوئی بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا مادر گرامی یہ تو سفید کپڑے ہیں افطال مدینہ رنگین کپڑے پہنے ہی ہوئے ہوں گے امہ جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے حضور نور کو اطلاع ملی تشریف لائے فرمایا گھبراؤ نہیں تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے اتنے میں جبریل افطابہ لیے ہوئے آ پہنچے انہوں نے پانی ڈالا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے سبز جوڑا حسن نے پہنا سرخ جوڑا حسین نے زیب تن کیا ماں نے گلے لگایا باپ نے بوسے دیئے نانا نے اپنی پشت پر سوار کیے مہار کے بدلے ظلفیں ہاتھوں میں دیں اور کہا میرے نو نہالو جدر چاہو موڑ دو اور جہاں چاہو لے چلو حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار کی مجلے سے گزرے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے تھے تو لوگوں نے عرض کی کتنی اچھی سواری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں سوار بھی کتنے اچھے ہیں جب مسلمانوں کو خوشحالی ہوگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وظائف مقرر فرمائے قضوہ بدر میں شریک حضرات کے لیے پانچ پانچ ہزار وظیفہ مقرر فرما دیا گیا اور بدر میں شریک سابہ اکرام کے سائبزادوں کے لیے دو دو ہزار وظیفہ مقرر فرمایا سوائے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت کا لحاظ کرتے تھے حسنین کریمین کا وظیفہ ان کے والد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا پانچ ہزار مقرر فرمایا حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے بھی تین ہزار کا وظیفہ مقرر فرمایا امام زہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو جب کپڑے دیئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے مطابق ان کپڑوں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شان کے مطابق کوئی کپڑا نہ تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یمن بھیجا اور ان دونوں شہزادوں کے لیے لباس لے کر آیا اور جب کپڑے آ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہو گیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے اے اللہ پاک میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی انہیں اپنا پیارہ بنا لے نیز فرماتے تھے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں ہمیں چاہیے کہ حسنین و کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بلکہ سبھی اہلِ بیعت اطہار اور تمام صحابہ اکرام رضوان سے دل و جان سے پیار کریں اور ان حضرات کے صدقے اپنے لئے روشنِ مستقبل کی دعا کیا کریں ناظرینِ گرامی بے مثال روایات میں سے چند روایات آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں پیش کی ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیئے تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو وقت پر مل سکے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ نگے بان